بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کے ریسرچ پیپر جس کا نام ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اب اس عنوان سے ہی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو احادیث پیش کی جائیں گی وہ صحیح الاسناد پیش کی جائیں گی اور اوپر آپ ہیڈر بھی دیکھ لیں ہیڈر کے اوپر بھی یہی لکھا ہے ہیڈر میں فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجد و دلیل ماننے تو انمین انوان سے بھی یہی معلوم ہوا کہ اس کے اندر صرف صحیح الاسناد احادیث ہوں گی تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں کیا واقعی اس کے اندر صحیح الاسناد احادیث ہیں یا مرزا جہلمی نے کچھ گڑھ بڑھ اور خیانت کی ہے ہمیں سرسری طور پر دیکھنے سے یہ اندازہ ہوا کہ مرزا جہلمی نے اس پیپر کے اندر خیانت کا ارتکاب کیے ہے آج آپ کے سامنے نمونے کے طور پر اس پیپر کی پہلی حدیث اور اس کی آخری حدیث پیش کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ علی مرزا نے پہلی حدیث اور آخری حدیث میں کس طرح خیانت کا ارتکاب کیا ہے یہ دیکھیں اس پیپر کے درد جو سب سے پہلی حدیث علی مرزا جہلمی نے لکھی وہ ہے اس پر عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر حدیث لکھی ہے تو یہ حدیث لکھی ہے نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے اب دیکھیں حوالہ کیا دیئے ہے یہ دیکھیں جام ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھے سو انچاس سنن ابی داود حدیث نمبر تین ہزار چھے سو اٹھاون سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو اکسٹھ مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو تئیس اب آگے دیکھیں علی مرزا نے اگلی عبارت کیا لکھی ہے یہ ہے دراصل قابل غور کہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زی اور شیخ البانی یہ دونوں کہتے ہیں اسنادہو صحیحن کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے یہ دیکھیں مرزا جہلمی زبیر علی زی صاحب اور علامہ البانی دونوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا ہے اسنادہو صحیحن اس حدیث کی سند صحیح ہے جبکہ در حقیقت یہ بہت بڑی خیانت ہے یقین جانئے زبیر علی زی صاحب نے اور علامہ البانی صاحب نے اس حدیث کی سند کو کہیں بھی صحیح نہیں کہا کیا کہا ہے پھر زبیر علی زی صاحب نے مشکات کے ہاشیے میں جو انہوں نے مشکات پر اپنی تحقیقات لکھی ہیں تو اس مشکات کے ہاشیے میں انہوں نے یہ لکھے اسنادہو حسن کہ اس کی سند حسن ہے اب دیکھیں سند صحیح اور سند حسن میں بڑا فرق ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے زبیر علی زی صاحب نے ہماری معلومات کی حد تک کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے یہ دیکھیں جامعہ ترمزی حدیث نمبر دوہزار چھے سو انچاس اس حدیث کے متعلق انہوں نے زبیر علی زی صاحب نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے جبکہ جس مشکات کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند حسن ہے یہ وہی مشکات ہے جو علی مرزا کے سامنے پڑی رہتی ہے ہر وقت ہر بیان میں یہ بخاری مسلم کے ساتھ یہ مشکات بھی نظر آتی ہے جو زبیر علی زی صاحب کی تحقیقات کے ساتھ چھپی ہوئی ہے ہم آپ کو اس کا سکین بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے یہ دیکھیں زبیر علی زی صاحب کی تعلیقات اور ان کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی مشکات ہے جلدول ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں دو سو تئیس نمبر علی مرزا جہلمی نے بھی مشکات کے اسی نمبر کا حوالہ دیئے ہیں تو اس میں یہی حدیث لکھی ہے اس میں ہاشیہ نمبر آپ دیکھ لیں تین لگایا ہے اس ہاشیہ میں ہم دیکھتے ہیں زبیر علی زی صاحب نے کیا لکھا یہ دیکھیں ہاشیہ نمبر تین اس میں وہ لکھتے ہیں اسنادہو حسنن کہ اس کی سند حسن ہے اب مرزا جہلمی نے کیا کہا کہ زبیر علی زی نے کہا ہے اس کی سند صحیح ہے حالانکہ زبیر علی زی نے سند کو صحیح نہیں کہا حسن کہا ہے حسن اور صحیح میں بڑا فرق ہوتا ہے آخر ضرورت کیا تھی مرزا جہلمی کو اتنی تحریف کرنے کی اور خیانت کرنے کی جب زبیر علی زی صاحب نے سند کو حسن کہا ہے تو مرزا جہلمی کو چاہیے تھا کہ یہی بات لکھ دیتا کہ زبیر علی زی نے کہا ہے سند حسن ہے اب وہ رہی بات علامہ البانی کی تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جی یہ دیکھیں سنن ترمزی آپ ٹیٹل دیکھ رہے ہیں علامہ البانی کی تحقیق اور ان کی تعلیق کے ساتھ یہ چھپی ہوئی ہے اور ریاض سے چھپی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں حدیث نمبر اور یہ دیکھیں اسی ترمزی کے اندر حدیث نمبر دوہزار چھے سو انچاس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہی حدیث ہے جو مرزا جہلمی نے لکھی ہے اس میں آپ غور کریں علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے ایک ہے حدیث کو صحیح کہنا اور ایک ہے سند کو صحیح کہنا سند کو کہیں بھی علامہ البانی نے صحیح نہیں کہا یہ حدیث چونکہ مختلف سندوں سے مروی ہے اور سندیں بعض اوقات اگرچہ ضعیف ہوتی ہیں لیکن کئی سارے سندوں کے جمع ہونے کی وجہ سے قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے حدیث کے صحیح ہونے کے فیصلہ کر دیا جاتے ہیں تو علامہ البانی نے حدیث کو تو صحیح کہا ہے لیکن سند کو صحیح نہیں کہا اس پر دلیل دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اسی حدیث کے اندر آپ کو ایک راوی نظر آرہا ہے امارہ بن زازان اس راوی کے متعلق علامہ البانی کا کیا تبصر ہے وہ ہم آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں یہ دیکھیں السلسلہ تو صحیح علامہ البانی کی حدیث نمبر اس میں دو ہزار ایک سو ایک اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں قلتو وہادہ اسناد زائیف کہ یہ اس حدیث کی سند زائیف ہے ایک حدیث نکل کر اس کے بعد لکھتے ہیں اس کی سند زائیف ہے آگے لکھتے ہیں امارہ بن زازان سچا ہے لیکن کثیر الخطہ ہے یعنی سند کے زائیف ہونے کی وجہ علامہ البانی نے کیا بیان کی کہ اس کے اندر ایک راوی ہے امارہ بن زازان اور دوسرا راوی ہے مؤمل بن اسماعیل تو امارہ بن زازان کی وجہ سے البانی نے سند کو زائیف کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سند میں امارہ بن زازان ہوگا وہ سند زائیف ہوگی اور اسی طرح اسی السلسلت صحیحہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بتیس کے تحت بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے اور یہ دیکھیں سلسلت الاحادیث احادیث زائیفہ والموضوع یہ بھی اللہ مالبانی کی ہے اس کی تیسری جلد ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حدیث نمبر ایک ازار دو سو تیہتر اس حدیث کے تحت بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید امارہ بن زازان کی رویہ سے نہیں ہو سکتی اس کی وجہ لکھتے ہیں لینہ کیونکہ یہ امارہ بن زازان جو ہے زیف ہے اب دیکھیں راوی کو زیف کہہ رہے ہیں جب ایک راوی کو علامہ البانی زیف کہہ رہے ہیں تو جس سند میں براوی ہوگا اس سند کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ اس حدیث کی سند کو علامہ البانی نے صحیح نہیں کہا اب یا تو مرزا جہلمی اس کا ثبوت پیش کرے کہ علامہ البانی نے اس حدیث کی سند کو کہیں صحیح کہا ہو اور اگر اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکے گا تو پھر اسی سے معلوم ہو گیا کہ مرزا جہلمی نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے تیرمزی کی حدیث کی سند میں بھی عمارہ بن زازان ہے اور ابن ماجہ کا جو نمبر دیا ہے حدیث کا اس کی سند میں بھی یہی عمارہ بن زازان راوی ہے تو پہلی حدیث کے اندر مرزا جہلمی نے خیانت کا ارتکاب اس طرح کیا ہے اب آج اس پیپر کی بلکل آخری حدیث کی طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پیپر کی بلکل آخری جو حدیث ہے بہتر نمبر جام تیرمزی کی حدیث اس نے پیش کی ہے کہ سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا چھے قسم کے لوگوں پر لانت ہے وہ پھر چھے لوگ بیان کی ہیں تو اس کے آخر میں جو اس کا حوالہ دیا ہے یہ آپ دیکھ لیں جام تیرمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چون تو یہ حدیث ہے جو مرزا جہلمی نے سب سے آخر میں لکھی ہے لیکن اس کے اندر بھی مرزا جہلمی نے خیانت کا ارتکاب کیا وہ کس طرح یہ دیکھیں سنن تیرمزی جو علامہ البانی کی تحقیق سے چھپی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھیں حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چون یہ حدیث امام تیرمزی نے لکھی علامہ البانی نے اس کو ضعیف لکھ ہے یہ آپ دیکھ لیں ضعیف کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے تو علامہ البانی نے اس پر ضعیف کا حکم لگایا لیکن مرزا نے اس کو بیان نہیں کیا ویسے تو جہاں اپنے حق میں ہو علامہ البانی کا فیصلہ تو پھر وہاں بڑے احتمام کے ساتھ لکھتے ہے بلکہ اسی پیپر کے اندر علامہ البانی کو اس نے محدث آزم لکھے ہے لیکن یہاں فیصلہ جونکہ علی مرزا کے حق میں نہیں تھا اس کی خواہش کے خلاف تھا اس لئے علی مرزا نے یہاں علامہ البانی کا جو فیصلہ تھا وہ چھوڑ دیا اور اس کو چھپا لیا جبکہ اسی پیپر کے شروع میں چھپانے پر وعید بھی اس نے لکھی ہوئی ہے وہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے اور حدیث بھی لکھی ہوئی ہے خیر اس کو چھپانا نہیں چاہیے تھا لکھ دینا چاہیے تھا کہ اللہ مالبانی نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن اس سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ جس ترمزی کے حوالے سے حدیث لکھی امام ترمزی رحمت اللہ نے یہ حدیث لکھ کر آخر میں لکھ ہے کہ یہ حدیث ایک اور سند سے مروی ہے یعنی اس حدیث کے متعلق صحیح بات یہ ہے زیادہ صحیح بات کہ یہ مرسل ہے مرسل کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے علی بن حسین یہ امام زین العابدین ہیں وہ برہراس آپ سے نکل کرتے ہیں اور زہر امام زین العابدین صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں اور تابعی برہراس آپ سے روایت کرے تو اس کو مرسل کہتے ہیں تو امام ترمزی رحمت اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ قسم میں شمار ہوتی ہے اس لئے علی مرزا نے یہ تبصرہ چھوڑ دیا اور اس تبصرے کو حضم کر لیا تاکہ حقیقت واضح نہ ہو جبکہ امام ترمزی کے حوالے سے جب حدیث لکھی تھی تو چاہیئے تھا کہ امام ترمزی کا تبصرہ ہے اور ان کا فیصلہ ہے وہ بھی بڑھ کر ایک اور بات نیچے آپ دیکھ رہے ہیں علامہ البانی کی تحقیق سے ترمزی چھپی ہوئی ہے اسی حدیث کے تحت حاشیہ میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام جام ترمزی کے نسخوں میں اس حدیث کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا جو نسخے موتبر ہیں جو کلمی نسخے ہیں جام ترمزی کے اور جو زیادہ موتبر ہیں ان میں اس حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور پھر سیاستہ اور دیگر کچھ کتابوں کی حدیث تحفت ال اتحفہ کے نام سے امام مزی کی کتاب ہے غالبا تحفت ال اشراف ہے فی معرفت الاطراف تو اس کتاب کے اندر انہوں نے سیاستہ اور دیگر کتب حدیث کی حدیث جمع کی ہیں خاص طور پر سیاستہ کی تو علامہ البانی لکھ رہے ہیں کہ اس امام مزی نے اس کتاب کے اندر جس میں پوری سیاستہ کی حدیث جمع ہیں ترمزی کی بھی اور باقی کتاب کی بھی یہ حدیث نہیں لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مزی کی ہاں بھی ان کے پاس جو ترمزی کا نسخہ تھا اس میں یہ حدیث موجود نہیں تھی اور پھر امام مزی نے چلو یہ حدیث چھوڑ دی تھی کوئی بعد میں اس کا اظہار کرتا بعد میں امام مزی کے متعلق یہ کہتا کہ اس نے ترمزی کی یہ حدیث چھوڑ دی ایسی بھی کوئی بات کسی نے بعد میں نہیں کی پھر ترمزی کی جو شروعات ہیں پرانی شروعات قدیم شروعات ان شروعات کے اندر بھی اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ملتا تو ایک اور بات بھی سامنے آگئی کہ یہ حدیث ترمزی چاہیے تھی خیر اصل بات یہ امام ترمزی کا جو فیصلہ تھا وہ کم بز کم ضرور لکھنا چاہیے تھا لیکن علی مرزا کو پتا تھا اگر امام ترمزی کا فیصلہ لکھتا ہوں تو یہ حدیث تو ضعیف بن جائے گی میرے اصول کے مطابق اس لیے امام ترمزی کا جو تبصرہ تھا علی مرزا وہ تبصرہ حضم کر گیا خلاص ایک کلام یہ ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کربلا پیپر کی پہلی حدیث کے اندر بھی خیانت کا ارتکاب کیا اور آخری حدیث کے اندر بھی خیانت کا ارتکاب کیا تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ درمیان میں اس نے کیا کچھ گل کھلے ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين